حصول بکٹی صاحب آپ کی نظر میں اگر رام نہیں ہوتے مولانا اور پی ٹی آئی کوئی گرین سیگنل نہیں دیتی ہے تو واقعی حکومت اس پوزیشن میں ہے کہ مولانا کے بغیر یہ ترامیم کر سکے میرا خیال یہ ہے کہ پی ٹی آئی تو کسی صورت بھی اس پروسس میں حصہ نہیں لے گی آئین کو جس طریقے سے ترمیم کی جا رہی ہے آئین میں وہ اس کا حصہ نہیں منے گی مولانا صاحب ابھی تک تو مولانا صاحب کا موقف ہے اس کے اوپر ایسا لگتا ہے کہ یہ جو وہاں پہ پھیریاں ڈال درہے ہیں بار بار وہاں پہ جا رہے ہیں تو اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ابھی تک ہٹے نہیں کوئی ایسی چیزیں ہیں آپ کے نیشنل ہیرو ڈٹے ہوئے ہیں وہ ابھی تک قائم ہیں میرا تو خیال یہ یہ ہے ابھی تک لیکن ان کے پیچھے کیا ہے ٹاک سب ایسا کیا ہے جس کی بنا پر مولانا صاحب ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ بلکل قائل نہیں ہو رہے بلاول بھی بار بار جا رہے ہیں محسن نقوی صاحب بھی آج گئے ہیں عساق ڈار صاحب بھی گئے ہیں ایسی خبریں بھی آ رہی تھیں کہ صدر مملکت بھی وہاں جائیں گے ان سے ملنے کے لیے ایسا کیا ہے جس نے مولانا کو روکا ہوئے ہیں دیکھیں دیکھیں میں تھوڑا سا اس کا تھوڑا سا آپ کو پھر سے وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ آئین میں ترمیم کا یہ انوخہ طریقہ کسی جمہوری ملک میں ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ ہماری فوجی ڈکٹیٹرشپ میں جب آٹھویں ترمیم ہوئی تھی وہ پارلیمان کے اندر اس کو پیش کیا گیا تھا اور اکتالیس دن بحث ہوتی رہی اور وہ تمام چیزیں جو جنرل زیاولاق صاحب چاہتے تھے وہ انہوں نے نہیں مانی تھی امیونٹی انہوں نے دے دی تھی اکتالیس دن وہاں اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی مشرف کی سیونٹین امینمنٹ آئی جو مشرف صاحب لے آئے تھے اس کے لیے پورا ایک سال لگا تھا اس پراسس میں ایک کنسنسس پیدا کرنے کے لیے یہاں دیکھیں کنسنسس پیدا ہوتی ہے پارلیمان کے اندر پارلیمان کے اندر کوئی گفتگو ہوئی ہے سوائے تقریروں کے درافٹ نہیں پیش کیا گیا تو گفتگو کیا ہوگی پاکستان کے عوام کو اس میں شامل کیا گیا ہے کوئی سیول سوسائیٹی کو کہ لائیرز کے اتنا بڑے ایفیکٹیف فورم ہے جو انہوں نے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں قلیدی کردار ادا کیا ہے وہ خموش بیٹھے ہوئے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور انہوں نے بتا دیا ہے کہ جب اینی پیکج جس کو یہ اینی پیکج کہتے ہیں وہ پاس اگر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ان کی طرف سے رد عمل کیا ہوگا مولانا صاحب کوئی تاریخ کا پتہ ہے کہ تاریخ کیا ہے پاکستان کی عدلیہ کو تباہ کرنے کی اور اس کے رد عمل کیا ہوگا اس وقت ایسا لگتا ہے کہ حکومت کے لیے سکسٹی تھری آرٹیکل سکسٹی تھری اے کی جو نئی تشریح سپریم کورٹا پاکستان نے چیف جسٹس صاحب کے بنچ کی سربراہی میں کر دیا ہے تو انہوں نے موٹر اوے کھول دیا ہے کوئی پابندی نہیں ہے تو ضمیر کی آواز تو آ سکتی ہے تو ضمیر کی آواز کے بارے میں اگر ظاہر ہے کہ ان کے پاس بندے موجود ہیں میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ راستہ صاف ہو گیا ہے اب مجھے کوئی فاغ نظر نہیں آتی کوئی دندھ نظر نہیں آتی اب آپ کہہ رہے حکومت بلکل ہچ کشائے گی نہیں اور یہ راستہ احتیار کرے گی مولانا کے بغیر بھی ممکن ہے یہ ترمیم ہو سکتی ہے بلکل ہو سکتی ہے اور کب تک ہوگی یہ دیکھیں آج رات پھر ابھی جو خبریں چل رہی ہیں سٹکر آ رہے ہیں آپ کے سامنے بھی ہمارے سامنے بھی کہ سات بجے سینٹ کا اجلاس ہوگا نو بجے قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا کبھی نہ کا اجلاس کسی وقت بھی ہو سکتا ہے یہ ہو چکا ہے تو یہ تیسری مرتبہ یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آخر اجلت کیا ہے پاکستان کا مسئلہ یہی رہ گیا ہے کہ جو سینئر موس جاج ہے وہ سپریم کورٹ آپ پاکستان کا چیف جسٹس نہ بن سکے یہ کیا بات کر رہے ہیں دنیا دیکھ رہی ہے پاکستان کے عوام تماجہ دیکھ رہے ہیں ہمیں اور بہت بڑے چیلنجز درپیش ہیں لیکن اس وقت آئینی کیوں بڑا ایشو بن چکی ہے یہ سوچنے کی بات ہے رسول بکشری صاحب آپ کی نظر میں مولانا نے ایک بار پھر پارٹی کا مشاورتی اجلاس طلب کر لیا اور اس میں فیصلہ کیا جائے گا کہ پاکستان کے اجلاس میں شرکت کرنی ہے یا نہیں کرنی تو کیا لگتا ہے آپ کو پی ٹی آئی کے وقت کے جانے کے بعد مولانا کا مشاورت کرنا اپنی پارٹی کے ساتھ یہ کیا ظاہر کرتا ہے میرا خیال یہ ہے کہ اگر مولانا صاحب یہ فیصلہ کر چکے ہوتے کہ اینی پیکج کی حمایت کرنی ہے تو پھر یہ اجلاس بلانے کی ضرورت ہی نہیں تھی اور ظاہر ہے کہ ایسے اجلاس سسلی بلائے جاتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ تاخری عربیں استعمال کیے جائیں دوسرا یہ ہے کہ کوئی ایسا بہانہ تراش کیا جائے کہ دیکھیں میں نے تو ظاہر ہے کہ اپنے راکین سے مشورہ کرنا تھا اور ان کا مشورہ جو ہے وہ ہم کنسسس اپنے اندر پیدا نہیں کر سکے تو ان کا مشورہ یہ ہے کہ ہم اس کا حیثہ نہیں بننا چاہتے لیکن بلاوت بہت اور پور امید تھے کہ مولانا پی ٹی آئی کو قائل کر لیں گے دیکھیں اگر قائل کر چکے ہوتے تو پھر ابھی جو آپ نے خبر دی ہے کہ وزیر داخلہ صاحب وہ ان کے گھر داخل ہو چکے ہیں اور وہاں پہ بیٹھے ہیں اور بات چیت ہو رہی ہے تو پھر اس کی کیا ضرورتی تو قائل تو ہو چکے ہیں یا تو وہ مٹھائی لے کے جاتے کہ مٹھائی تو بعد میں ملتی ہے پہلے تو نہیں دی جاتی میرا خیال یہ ہے کہ حکومت اس وقت لگتا یہی ہے جس طرح میں نے پہلے بات کی ہے کہ حکومت جو کرنا چاہتی ہے جیکھیں اس میں صرف یہ بات نہیں ہے کہ آپ جیوڈیشری میں کوئی تبدیلیاں کر رہی ہیں اور بشمار شکریں ٹورنٹی سکس آرٹیکلز تبدیل ہو رہے ہیں کوئی بھی جمہوریت پسند میں نہیں سمجھتا اور جو لانگ ٹرم پرسپیکٹیف جمہوریت کے بارے میں اور استحکام کے بارے میں رکھتا ہے وہ ان ترامیم کی حمایت کر سکتا ہے کہ کل بھی میں نے بات کی تھی کہ اگر بنچز بنانے کا یہ حق آپ پارلیمان کے عراقین کو دے دیں تو جیوڈیشری کے انڈیپیننس کیا رہ جاتی ہے اور پھر یہ ہے کہ وہ پارلیمانی کے جو کمیشن ہے جس میں زیادہ تعداد پارلیمان کے ممبرز کی ہے وہ اینیوالی پرفارمنس رپورٹ لکھے گی ہائی کورٹ کے ججز کی کہ وہ کیا کر رہے ہیں کس بنیاد پر کریں گے ان کی کیا استعداد ہے کہ کوئی بھی اس کا ممبر ہو سکتا ہے یہ جو کبار ہو رہا ہے کہ رہا ہمیں منزل کو جائے